انہوں نے ایک دوسرے سے سبکت لے کے اپنی ریزیگنیشن جو ہے وہ پیش کی اور اب ریزیگنیشن کا اٹل فیصلہ ہے اور یہ جو انقلابی اُبھار ہے اب آپ دیکھیں گے کہ کل پشاور میں جلسہ ہے سولہ تاریخ کو قائد اعظم کے مزار پہ کراچی میں جلسہ ہے اور میں اپنے پنجاب کے اور لاہور کے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ تئیس تاریخ کو منارے پاکستان میں انشاءاللہ اور جس طریقے سے عوام میں اُبھار نظر آ رہا ہے یہ جو چوروں کا لٹیروں کا ٹولا ہے جو سارے اکٹھے ہو گئے آپ اندازہ لگائیں کہ تیرہ جماعتیں جن کا آپس میں کوئی کسی قسم کا محل جول نہیں ہے جو کہ وہ کئی دفعہ فکرہ دھوڑایا گیا ہے کہ جہاں پہ ان کی پیٹ پھارنے کی ایک دوسرے کی باتیں کرتے تھے گسیٹنے کی باتیں کرتے تھے آسم زداری کہتا تھا گلی گلی میں شہر ہے نواز شریف ویسے تو آسر زداری کا یہ کہنا یہ بھی اللہ کی شان ہے سو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس چیز کو اس گھنونی سازش کو قبول نہیں کریں گے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی خونی یا کسی جاریت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب کسی بھی جمہوریت میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ عوام کے پاس واپس جائے اس کا حل یہ ہے کہ جو ultimate sovereign ہے اس کے پاس واپس جائے اور جا کے عوام سے election کے ذریعے عوام کی رائے کہ ظاہر کا موقع دیا جائے عوام کو اور یہ لوگ جو پہلے تھکتے نہیں تھے کہتے ہوئے کہ جی تحریک انصاف تو ختم ہو گئی ہے تحریک انصاف کا تو کوئی سپورٹ نہیں ہے عبران خان صاحب باہر نکلیں گے تو ان کو پتا لگ جائے گا میرا خیال ہے اب آپ کو پتا لگا ہے آپ کو پتا لگا ہے کہ عوامی سپورٹ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا لگا ہے کہ یہ جو ایک انقلابی جو قوت ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے ازادی کی قوت جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے سب سے زیادہ قوت حق اور ایمان کی اور سچ کی ہے اور جہاں پہ حق اور ایمان اور سچ ہوگا وہاں پہ کوئی چیز جو ہے راستے میں نہیں ٹھہر سکتی تو اب بھی اس کھٹ پتلی اس ایسے وزیراعظم کو جس کی اوپر اربع روپے کے کیسز بنے ہیں جس کا کل جس دن اس نے اوٹھ لیا ہے اس دن اس کے اوپر چارز لگنا تھا کہ یہ مقصود چپڑاسی کے کاؤنٹ میں چار ارب روپےہ کہاں سے آیا وہ دیکھیں کہ کیا ایک شومیہ قسمت ہے ہمارے ملک کی کہ وہ شخص ایک کرپ لٹیرا جو ہے وہ کل اس نے اوٹھ لیا اور اس کے ساتھ کھڑے کون تھے آسف زداری کھڑا فضل الرحمان کھڑا یہ لوگ کھڑے جنہوں نے ساری امس باکستان تحریک انصاف کے رہنواز شفقت محمود لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں